اسلام علیکم میں مہرین اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی کٹ سوئیوں کی ریسپی جو کہ میں نے آلو میں تیار کی ہے چلیں دیکھتے ہیں کیسے بنائی ہے یہ ہے میرے پاس گھی دیسی گھی میں یوز کرتی ہوں تو تین چمچ میں نے وہ ڈال دیا آپ کوئی بھی کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں تو میں تھوڑا کم یوز کرتی ہوں آئل تو میں نے کم ڈالا اور یہ میں نے کٹ سوئیاں ڈال دیں بیک پولر کی یہ وائن اینہ ہاف یعنی دیر پیکٹ ڈالا ہے میں نے ٹھیک ہے دیر پیکٹ ہم اس کو ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اس کو میں بھونوں گی میڈیم پہ میڈیم فلائم پہ بھونوں گی اگر آپ تیز آنچ پہ اس کو پکائیں گے تو یہ جل بھی سکتی ہیں جل دیں ٹھیک ہے اور اس میں چمچ نہیں روکنا ہے آپ کو چلاتے رہنا ہے تو اب میں آپ کو در اندر سے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنی بھون جانے چاہیے چمچ بلکل نہیں روکنا ہے ورنہ جل جائیں گی اچھا یہ میں نے آلو کٹنگ کیے میں اور پیاس کٹنگ کیے میں چھے اور ساتھ آلو لے لیے میں نے چھوٹے سائز کے اور پانچ چھے پیاس لے لیے آنین ان کو میں نے کٹنگ کر لیا پیاس کو لمبا کاٹا ہے اور آلو کو میں نے چار حصوں میں کر کے بارک بارک کاٹ لیا اور یہ میرے پاس مرچی ہے یہ میں نے سٹور کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کی میرا اسپی آپ کو دے چکی ہوں کس طرح دیکھیں کتنی فریش لگ رہی ہے ابھی بھی یہ میں سٹور ہوئی بھی میں نے اٹھائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈال دیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے مرچی آپ جتنی کھاتے ہیں اتنی ڈال دیں اور یہ ایک چمچ میں نے زیرہ ڈال دیا اور ایک چمچ آدھا چمچ ہلدی ڈالی ہے میں نے اور یہ نمک ہے according to your taste آپ کو جو بھی ٹیسٹ پسند ہو آپ وہ ڈال دیں ٹھیک ہے مکس کرتے رہیے گا روکیے گا نہیں چمچ تھوڑ چھوڑ چیزیں ڈال کے مکس کرتے رہے ہیں اور یہ میں نے لار مرچی ڈال دی کیونکہ یہ سمیہ ہوتی ہیں تو جلدی جلنے کا اس کا وہ ہوتا ہے جل جاتی ہیں اچھا یہ میرے پاس ٹماتر ان کو میں چاپ کر لوں گی دو ٹماتر لیے ہاف ہاف کر کے میں ان رکھے ہوئے تھے تو میں چاپر میں اس کو چاپ کر لوں گی تو یہ ڈال دوں گی میں ٹھیک ہے اب میں اچھے سے اس کو بھونوں گی بھونتے رہیں گے جب تک یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں بھوننے سے آلو کافی جلدی گل جاتے ہیں بس دم پہ ہی گل جاتے ہیں اچھے سے اگر بھونا وہ ہو تو ٹھیک ہے یہ میں بھون رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی شکر ہے اس طریقے سے اتنا بھونی بھی ہو تو یہ بہت اچھی رہے گی اچھا یہ میں پانی اب ڈال لیوں بہت اچھے سے میں نے بھون لیا اب میں پانی ڈال لیوں ہوں گی اتنے اس لیول کا پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سویوں کے لیول کا پانی ہونا چاہیے تو یہ میرا پورا جگ اس میں لگ گیا اور ایک گلاس جو تھا میں نے رکھا باتا پانی یہ پورا اس میں آگیا اور اس کے لیول کا پانی آگیا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو بوائل ہونے دوں گی بوائل ہونے کے بعد میں اس کو ڈھک کے رکھوں گی تو اس طریقے سے یہ بوائل ہونے لگ گیا یہ دیکھیں اتنا پانی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے بوائل ہو کے تو اب میں نے ڈھک کے رکھ دیا ہے تاکہ آلو گلنے لگ جائیں صحیح سے گل جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم چیک کریں گے ابھی پانی ختم نہیں ہوا ہوگا پانی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا دھک کے اس لیے رکھا ہے کہ آلو بھی اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں پانی ہے ابھی ابھی ہم نے اس کو دم پہ نہیں لگانا جب تک کہ پانی نہ خوشک ہو جائیں صحیح میں نے ڈھک کے اس لیے رکھا ہے کہ آلو گل جائیں ٹھیک ہے مکس کر کے دوبارہ ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ پانی جلدی ڈرائ ہو پھر ہم اس کو دس منٹ یا پندرہ منٹ ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو خوشک ہونے کے بعد میں دس پندرہ منٹ دم پہ لگا لوں گی یہ دیکھیں اب میں نے دم پہ لگانے کے بعد اس کو اٹھا لیا اور یہ دیکھیں ہماری سمیہ بلکل ریڈی ہو گئیں کوئی پانی نہیں ہے بلکل اب دیکھیں چمچ کو چپک رہی ہے بلکل پانی نہیں ہے اس پر یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہیں تو آپ بھی کبھی ٹیس کیجئے بہت کم گھر میں بنتی ہوں گی تیار ہوتی ہوں گی تو آپ ایک بار چیک کریں اور مجھے چیک کر کے ضرور بتائیں کیسی لگی اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ٹھیک ہے تو بہت جلد اور ویڈیو لاؤں گی بہت ہی اچھی ریسپی لاؤں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیک ہے